بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایسے ایسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ماباپ اولاد کی طرف سے تنگ ہیں اولاد کی طرف سے بہت سے مسئلے آ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے مسئلے آتے ہیں سبلنگز میں رائیولری ہوتی ہے جائداد کے پیچھے کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں ڈیورسز ہمارے معاشرے میں بڑی جا رہی ہیں اور کریکٹر لیس لوگ آج کے دور میں یعنی وہ ڈگنیٹی والے کریکٹرز اور وہ موڈسٹی والے کریکٹرز اور خدا اللہ سبانہ وطالہ سے ڈرنے والے کریکٹرز وہ بہت کم ہو چکے ہیں تو where did things actually go wrong کتنے عرصے سے decades after decades ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا ہم نے اسلامی پیرنٹنگ کو اگنور کیا ہم نے جب اللہ سبانہ وطالہ نے ہمیں بچے دیئے ہم نے ان کی گرومنگ پر ان کی تربیہ پر فوکس کرنی کی بجائے صرف ایک ایسپیکٹ پر فوکس کیا کہ انہیں انگلیش میڈیم سکول سے پڑھا لو ان کو بہت اچھی انگلیش بولنی آجائے ان لوگ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت اچھے لائف سکلز آجائیں یہ لوگ پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں یہ لوگ اے سٹارز لینے لگیں اے لینے لگیں لیکن کہیں you know in the race of chasing materialistic things جیسے اللہ سبانہ وطالہ قرآن میں کہتے ہیں الحاکم التقاسر کہ chasing worldly things a false rivalry of chasing material things worldly things has diverted you from the true path has diverted you from the real purpose اور آج ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کتنا اگنور کیا ہم نے گرومنگ کو کریکٹر کو ہم نے completely جو ہے وہ morality کو اگنور کیا قرآن کے حکامات کو اگنور کیا ہم نے بچے کو کاری صاحب سے سپارہ تو ختم کروا دیا قرآن بھی شاید ختم کروا دیا لیکن کبھی قرآن understand نہیں کروایا کبھی وہ چیز اپنے گھروں میں implement کر کے نہیں دکھائی اس کے ideals ہم نے کون بنائے celebrities بنائے musicians بنائے اپنے گھروں میں parties arrange کر کے وہی culture دکھایا جو culture اس وقت چل رہا ہے تو پھر بڑے ہو کے کیسے اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی کیسے اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی soft corner پیدا ہوگا جبکہ اس کی ساری کی ساری grooming جو ہے وہ ان principles پہ ہوئی ہے جو اسلام سے بہت دور ہیں اور پھر اس کے result آج ہمارے سامنے ہیں لوگ materialistic ہو چکے ہیں لوگ رشتوں کا خیال نہیں کرتے لوگ even جو ہے وہ parents کا خیال نہیں کرتے ایسے ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار quality of humanity اتنی گر چکی ہے کیا واقعی لوگ اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں کیا واقعی people are after you know chasing false things or they are after a mirage so all these things یہ ساری چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ somewhere down the line ہم نے بہت زیادہ ignore کیا ان ساری چیزوں کو تو وہ کونسی چیزیں ہیں یہی ہم اس سیریز میں discuss کر رہے ہیں آج 10th episode ہے ہمارے things that matter کی اور اس میں جو میں آج بات کرنے لگا ہوں I am going to discuss that thing which matters most especially in you تو آج کا سیشن especially youth کے لیے ہے young لوگ کے لیے ہے اور یہ ہماری youth جو 62% they make up 62% of the population of Pakistan یہ ہماری youth جس سے امید تھی کہ یہ backbone country کی ہے اور یہ country کو progress کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے تو آج میں ان سے مخاطب ہوں سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے ہر طرف سے فہاشی کا سلاب آرہا ہے اموریلیٹی کو کول سمجھا جاتا ہے موویز میں اموریلیٹی کو glamorize کیا جا رہا ہے لیٹرلی اموریلیٹی کو institutionalize کیا جا رہا ہے ہم اپنے advertisements دیکھ لیں ہم اپنے ڈراماز دیکھ لیں کسی دور میں جو ہے وہ ڈپٹا لیا جاتا تھا سر پہ کسی دور میں ڈپٹا لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو cover کرنے کے لیے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ اور اس چیز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے اس چیز کو جو ہے وہ progress کہا جا رہا ہے تو that is the deception یہ ہے وہ deception جو آج کے materialistic دور میں اور آج کے godless دور میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو you are standing alone I am talking to a modest youth ایک ایسا نوجوان جو حیاء والا ہے ایک ایسی خواتین ایک ایسی خاتون ہماری sisters جو اس وقت حیاء پر ہیں جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان values کو برقرار رکھے ہوئی ہیں تو these people they are standing alone against the storm یہ سلاب یہ جو طوفان آ رہا ہے اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں تو پہلے تو ان کو خراج تحسین پہلے تو میں ان کو آنر کرنا چاہتا ہوں نیکسٹ میری اس یود سے ریکویسٹ ہے جو اس وقت فلو کے ساتھ جا رہے ہیں جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے میرے برادرز اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں یئرز آفٹر یئرز میں ایک ٹیچر ہوں یئرز آفٹر یئرز میں نے یود کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا ہے بہت اچھے اچھے سٹوڈنٹس کو میں نے ٹریک سے ہٹتے دیکھا ہے بہت اچھے نیک بچوں کو یود کو میں نے ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے بہت ہی ایسے ایسے میری کلاس فلوز ہور ماشا لاؤن ڈرائی ٹریک اور پھر 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 اور اس وقت ان کو ایسی ایسی مشکلات آرہی ہیں کہ وہ ریل لائف میں واپس نہیں آسکتے ٹو لیٹ فور دیم اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا حسان کر دے تو پلیز اریکووریبل ڈیمیج کی طرف مت چلے جانا اس سلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا کہ آپ اریکووریبل ڈیمیج کی طرف چلے جائیں آپ کا جو آپ کی جو ریکووری ہے وہ ایمپوسیبل ہو جائے اور ای نو سچ پیپل ہوا انفرچنیٹلی ہاں گون تو دار سٹیج کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے سپیشلی جو ڈرگ ادکشن میں تو آج کا جو ٹاپک ہے میڈیر یوٹھ اور اگر یہ چیز یوٹھ میں ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے کیا ہی وہ یوٹھ ہے لٹریلی اس یوٹھ سے دعائیں کرانی چاہیے جس میں چیز پائی جاتی ہے تو وہ کیا چیز ہے توڈے ویر گوئنگ ٹاپک آباٹ ہیا ویر گوئنگ ٹاپک آباٹ مادیسٹی مادیسٹی کے بارے میں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث اور صحابہ کی کچھ اگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو جو یوٹھ آج کے دور میں حیاء والی ہے مادیسٹ ہے and there are many I know personally some who still lower their gaze in this age of فتنہ and on the other hand I know people who actually you know اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ میں پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں فخر بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں involve کرتے ہیں ان کو تو خیر یہ شاید فرق نہیں پڑتا وہ شاید یہ سوچے بیٹھیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں وہ شاید یہ سوچے بیٹھیں کہ ان کی sisters نہیں ہیں تو اسی لئے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پر اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یہ چیز ان کا potential ختم کر رہی ہے یہ چیز ان کی انرجیز کو ختم کر رہی ہے اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے ایک ہی پرپس بنا لی ہے انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے جیسے majority student سے آج آپ پوچھ لیں میں اپنے student سے پوچھتا ہوں جی آپ اس institute میں کیوں جانا چاہتے ہیں آپ اس school میں کیوں admission لینا چاہتے ہیں after o level یا چلیں university میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں یہ اس faculty میں کیوں جانا چاہتے ہیں you know some of them have replied because وہاں پر female ratio زیادہ ہے what do they mean by this okay you know what do they mean by this تو یہ youth میں ایک بڑا normal سا topic بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے جب we will be in old age آپ دیکھیں گے نمازوں کو تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے بڑھاپے میں عبادت ہوتی نہیں ان سے بھئی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے and what's the guarantee اگر death آگی تو پھر کیا ہوگا تو please اپنے دل کو نرم رکھیں don't make your heart so hard کہ آپ کو یہ باتیں effect بھی نہ کریں آپ سوچیں بھی نہ مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے ہیں ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم flow کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر end میں کیا ہوگا end میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے اپنے آپ کو trouble میں ڈال کے تو اس لیے please آج کا lecture سنیے گا اور آگے forward بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو especially youth کو یہ باتیں سنائیے گا سمجھانے کی کوشش کیجئے گا let's start with this thought میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں اور علامہ اقبال کے شیر سے اخذ ہے یہ سوچ بہت زبردست شیر ہے one of my favorite you know what did علامہ اقبال say about the مسلم youth اور یہ شیر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت motivation ملی تھی and گوھر کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ philosophy ہے ہمارے پاس way of life ہے جس کے through ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا actually اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکیاں بجائے کے non muslims کو پیغام دینے کے بجائے کے ان کو اسلام دکھانے کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنے west میں کتنے ایسے non muslims ہیں جو ہجابی لڑکیوں کو دیکھ کے non muslim women attract ہوتی ہیں in the sense کہ what is hijab they want to know about hijab they get attracted in the sense that they look modest so let us ask them on the other hand ہمارے مسلمان یہاں مسلم country میں hijab کو degradation سمجھ دیں وہ hijab کو backwards سمجھ دیں اور hijab کرنا تو دور کی بات وہ hijab کرنے والیوں کو تانے دیتی ہیں تو what's wrong with us where are we heading حضرت عمر صلی اللہ عنہ said I fear the day when the non muslim will be proud of his batil and the muslim will be shy and the muslim will be embarrassed and ashamed of his faith ashamed of the truth آج ایسا ہو رہے ہیں they are proud of their ways but we on the other hand we are ashamed تو میں مخاطب ہوں اس youth کے ساتھ جو اسلام کو بیکور سمجھ دی پردے کو بیکور سمجھ دی اور جو morality کا مزاق اڑاتی ہے لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو realize ہو گیا کہ آپ کا religion کیا چیز ہے اور آپ کا way of life کیا چیز ہے that is the day you will not ignore your way of life that is the day you will instantly adopt it کئی ایسے non مسلم ہیں جو مسلمان شخص کی modesty دیکھ when that person lowers the gaze یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت impressed ہوتے ہیں اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیسے identify ہوگا مسلمان ایک crowd میں آپ ایک crowd میں جاتے ہیں آج آپ دیکھ لیں crowd میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں مسلم نوجوان نظروں کو کنٹرول کیا تربیت ہوئی ہے ان کی تو علامہ اقبال کے شیر پہ غور کر نہیں کشتی حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اسر نور رات ہے دھندلا سا ستارا تُو ہے آج کے دور میں دھندلا سا ستارا تُو ہے ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں لیکن اس اندھیرے میں دھندلا ستارا تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے بکا ز کیریکٹر بکا تم اللہ سے ڈرنے والی ہو بکا تم تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لگے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس بہت برائی ہے ہر جگہ سکانڈلز حریسمنٹ کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے کوالٹی من کی کمی ہو چکی ہے مرد تو وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو آئیڈی آئیز کرنے والی ہیں بہت کم ہیں لیکن جو ہیں وہ ہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیر دور میں پہچان کہ آپ کون ہے اور اپنے کریکٹر کو سامنے لاکھے سو ایسی نو کہ ہم مو ٹاپک ہی 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 ریمووو کیا جائے گا تو دوسرا بھی ریمووو ہو جائے گا ایڈیفیکیشن کے خلاف ہیں جنہوں نے بقادر ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں کتابیں لکھیں ہیں کہ کس طرح سے ایڈویٹیزمنٹ انڈسٹریز اور عورت کو ایڈیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریوریٹی لے کر آتے ہیں ایسی ایسی خواتین دکھا کے ہوا نیر ٹو پرفیکشن ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سارپریڈز یوز کر کے جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسنی ہے جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل ایمپیکٹس ہیں اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں وہ کس فیس سے گزرتے ہیں ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابرتی ہیں نو ون کیرز نو ون گیز ایڈیم ٹو بی آنیس پیسہ آ رہا ہے ایک چیز مشہور ہو رہی ہے یونیک ہو رہی ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہی ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہی کل کو سارے آپ اللہ کو جواب دے ہوگے یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر اگر ایف سمون ہیٹ سمون تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے میں اس لئے بات کر رہا ہوں because we want کہ آپ لوگ اپنی یہ responsibility realize کرو سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لئے کچھ بھی کر رہے ہیں اور یوتھ میں وہ کلچر بے ہیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو تو کبھی آپ نے realize کی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو کبھی آپ لوگ نے social responsibility feel کی ہے کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے کس چیز کی شفاعت ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے teachings کی دھجیاں اڑا دی ہیں کونسی سنت آپ نے follow کی ہے آپ تو حیاء کا مزاک اڑانے والے ہیں آپ تو جو ہے وہ حیاء کو challenge کرنے والے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیاء والا کوئی تھا ہی نہیں ہماری صحابیات سے زیادہ حیاء والا کوئی تھا ہی نہیں تو کس چیز کی ہم شفاعت expect کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کو حضرت ختیجہ کو یہ امہات المومنین کو ہم کیسے face کریں گے کس مو سے face کریں گے کہ we did everything for money we didn't care کس کے social impacts کیا آ رہے ہیں ہماری youth پہ we got deceived حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے ہم سب کو پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہم سب کو پتا ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے اس کے پیچھے کیا agendas and agendas and things like that تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ realize نہیں کر رہے کہ ہیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character ہر religion کی ایک خاص بات ہے ایک خاص trait ہے ایک خاص character ہے and the character of Islam is modesty تمہارے religion کا character تمہارے religion a trait حیاء ہے modesty now what is حیاء حیاء کا concept ہی change کیا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ حیاء کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو day of judgment پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور modesty کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے modesty ہو تو پھر نہ دیکھو وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے ایسا ہی کرنا چاہئے نہ دیکھے لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی کہ modesty ہونا ہے حیاء والے کپڑے پہننے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنا ہے صحابیات کی سنہ کو فالو کرنا ہے کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے laws کو defy کریں گے کیا آپ nature کو defy کریں گے کیا آپ basic psychology کو defy کریں گے basic psychology کہتی ہے بھئی کہ اگر basic psychology یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں women کو وہ advertisements میں لاتے ہیں کیوں seductive clothes پہنتی ہیں certain types of women جو throughout civilizations اگر ہم دیکھیں تو یہ جو prostitutes تھیں greek civilization میں roman civilization میں یہ کیوں ایک خاص طرح سے dress up کرتی تھی اگر dress matter نہیں کرتا why they used to dress like in a seductive manner اگر dressing بالکل matter نہیں کرتی تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی desires کو fulfill کرنا چاہتے ہیں اللہ اور رسول کے laws پیچھے رکھ کے سائٹ پہ رکھ کے تو every religion has a trait and the trait of islam is modesty حیاء اور حیاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ story بھی بتاؤں گا اب آئیشہ صلی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man اگر حیاء ایک physical form لے لے اگر modesty ایک physical form لے لے تو یہ physical form ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بنیگی بہت ہی righteous انسان کی بنیگی and if shamelessness were to take the form of a man he would be a wicked and an ugly man اور اگر shamelessness ایک form لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا یہاں پر میں ایک چیز clarify کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گی جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں religious لوگ ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہم balance بات کرتے ہیں دونوں sides ہیں yes کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے مرد judge بھی کرتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے ہماری society judgmental ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے balance بات کرنی چاہیے basic psychology کو neglect نہیں کرنا چاہیے اللہ ہمارے creator ہے he knows what's good for us جو بھی commandments اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئے ہیں ہجاب اگر ہجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے ہماری بہتری کے لیے اس کو personal لینے کی ضرورت نہیں اس میں کوئی mind کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں حیاء والا بنائے and then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful حدیث he said four are the characteristics of انبیاء انبیاء کی چار سنتیں ہیں انبیاء کے چار characteristics ہیں وہ کیا چار سنتیں ہیں ارباؤ من سنن المرسلین چار سنتیں ہیں messengers کی انبیاء کی الحیاء number one unmodesty all of the prophets were modest حیاء والے تھے نظروں میں حیاء لباس میں حیاء بات کرنے میں حیاء ہر چیز میں حیاء man of dignity وَتَّعَتُّر اتر fragrance تمام prophets کو fragrance پسند تھی اچھی چیزیں پسند تھی and obviously fragrance کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اتر کی بات ہو رہی ہے وَسْسِوَاق all of the prophets light cleanliness سِوَاق مِسْوَاق کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے یہ بھی سنت میں سے messengers کی number four one نکاح نکاح افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے parents youth کے مسئلے سمجھ ہی نہیں رہے parents کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے universities میں کیا آگ لگی ہوئی ہے اور کس مشکل سے ایک نوجوان یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے ہر جگہ affairs ہیں ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے high five چل رہے ہیں وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں اور پھر کس کس طرح کہ کس سے سننے کو ملتے ہیں جب یونگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں سکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں وومن کو ڈسکس کرتے ہیں یونو اور کیا کیا بکواسی آر ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اور پھر رات کو آکے وہ ساری فرسٹریشن نکالتے ہیں اپنی سیدھی سی بات ہے جو فرسٹریٹیڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں گناہ کرتے ہیں فرسٹریشن تو یہ کس طرح کی یوت ہماری بارڈ ہو رہی ہے جو نہ کوئی ایمبیشن ہے نہ کوئی گول ہے اور فرسٹریشن میں اس طرح کی حرکتیں کرنا اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا اپنے پٹینشل کو دبا دینا افیرز کے پیچھے اپنی پڑھائی اس کا نقصان کر دینا اپنے سیمیسٹر کو ضائع کر دینا اور most of them are from middle class families they don't even realize کہ ان پہ کتنی responsibilities ہیں وہ تو afford ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں تو پتہ نہیں ہماری society کہاں جا رہی ہے نکاح مشکل ہو چکا ہے ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر most of them resort to haram ways تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں in the true sense they only think of نکاح وہ پھر commitment کی بات کرتے ہیں وہ پھر نکاح کی بات کرتے ہیں تو ان لوگ کو سلام ہیں یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوت کو inspire کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو we did نکاح we did sabr we did not show off we were not wannabes ہم wannabes کی طرح وہاں footpath پہ یا pavements پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کا دکھانے کے لئے کہ how cool our life is اور how cool we are کہ we are sitting with a non-mahram and we are some thug and big fish تو مرج ہوتا ہے وہ wannabe نہیں ہوتا ہے وہ action oriented ہوتا ہے action کی طرف آتا ہے productivity کی طرف آتا ہے کہ نکاح is productive let's do نکاح that's there is no other way there is no other way to fulfill desires than نکاح so نکاح is one of the sunnah of all the messengers and then prophet said and there is a great story you know this hadith is a story related which I will listen the prophet said one of the sayings of the early prophets which the people have got is a saying which جو تمام prophet سے چلی آ رہی ہے جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے وہ کیا ہے اِذَا لم تستحی فَأَسْنَعَ مَا شِئْتَ کیا مطلب ہے if you don't feel ashamed جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو سبحان اللہ کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آرہی جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے تمہاری حیاء چلی گئی پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں بھئی جو مرضی کرتے پھر تمہاری شرم ہی نہیں رہی تو پھر دیزنٹ میٹر نوٹنگ میٹر اس حدیث میں کتنی ترغیب ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں جس انسان میں شرم نہیں رہتی حیاء نہیں رہتی تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کالیاں بھی کسی حد تک دے سکتا ہے وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پہ آئے تو زندگی بھی کسی حد تک برباد کر سکتا ہے پوری حد تک برباد کر سکتا ہے وہ فہش کاموں کی طرف ہے تو فہاشی میں بھی وہ پیک پہ جا سکتا ہے so you never know کہ ایسا انسان کہا تک جا سکتا ہے now let me share with you story of one of the greatest scholars of Islam and I call this the story of the drunkard but that drunkard went on to become one of the greatest scholars of Islam so there is this guy called Abdullah ibn Maslam and he was from Basra he is a modern Iraq is there so Imam Shahbih one of the great scholars of that time Imam Malik imam Shahbih Basra in Tashree fly and he was sitting on his donkey such a humble scholar he was sitting on a donkey اور رسول Allah بھی donkey پر بیٹھے ہوئے تو اس میں کوئی مزاک کی بات نہیں ہے بہرحال he was sitting on a donkey and everyone gathered around him اور یہ جو شخص تھے عبداللہ ابن مسلمہ he was over drunk at that time شراب بہت پیتے تھے ظاہر ہے جب بندے کا دل سخت ہو تو بندہ مرالیٹی کو موک بھی کرتا ہے مزاک اڑاتا ہے کیونکہ دل میں ڈاکنس ہے فیلحال دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے تو he looked at imam الشابی from far and he looked at the people and he asked one of the people کہ who is this man یہ کون ہے شخص so he replied کہ this is the great imam imam الشابی he said okay کیا کرتا ہے what does he do he said he is a muhaddis he said what is a muhaddis he said muhaddis he muhaddis sallallahu sallam ki hadith sunata or collect kerta he said okay let me go to him shamelessly he went to him to do mocking mock kerne ke liye sharaab ki botal hat mein and he said to him oh man i have heard you are a muhaddis so imam الشابی he looked at him or imam ki ek nazer thi you know ye wisdom ki ek nishan ni hai ki aap bhande ko parak leete hai he smiled he said yes i am a muhaddis he said okay tell me some hadith mocking tone me ki mujhe bhi ko hadith senau shayid mujhe ko fark pad jai and you know imam ash shabi smiled and then he told him such a hadith that his hadith jis tera paha'd a insan pe girt like a burden which actually shook him which shook his base to imam ash shabi smiled at him and he told him this hadith jom a iza lam tastahee faasna ma shaita he said i have heard from rasul Allah i have heard that rasul Allah said and then he quoted these words that jab tum shiram na kero to joh chahe kero and that shakhs ka abdullahi bin muslim ka usi wakt rung uđ gaya a dham se wuh dung raya gaya a dham se wuh stun ho gaya kya kya bata kya dine on rasul Allah sallam ke joh blessed alfaz unmeh waisy baut rob and he became stunned all of a sudden he just turned away went back and went to his home kuch nahi ka koi argue nahi kia mura or waapis chala gaya ghar ja ke baut roya baut roya us ke consciousness ko shake kia is hadith ni kya may itna beshram ho chuka hon i don't even care what people think of me my image خراب ہو rye my repute خراب ہو rye my shirabi مشہور ho chuka hon kya may itna beshram ho mujhe fark nj pard ta haj bhi i see phehlane wale kis tera ki videos ko pond videos ko a ghe phehlane wale 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 her fuzul bata me مشہور kya kya fuzul chis chahiye to in kya they are the distributors shram kya 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 opinion kya 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 went to Imam Malik رحمہ اللہ Imam Malik کے وہ student بنے and he became one of the top students of Imam Malik so every saint has a past and you know he went on to become the teacher of Imam Al-Bukhari صحیح Al-Bukhari آج ہمارے ہاتھوں میں ہے Imam Bukhari کے teacher عبدالنہ ابن مسلم کی میں نے آپ کو story سنائی ہے one حدیث was enough to change him that's it آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم حدیث پہ حدیث سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پیدا تھوڑا تو سوچیں تھوڑا تو انیلائز کریں آپ کہاں جا رہے ہیں گناہوں کی لائف کہاں لے جائے گی آپ کو کیا مل جائے گا آپ کو کیا اچیو کر لیں گے آپ where will it all end and then کہ the best sons of Adam are those who repent the best are those who repent so he became one of the best so it is your chance to become one of the best repent brothers and sisters repent کریں جو گناہ ہوئیں گناہوں کو روتین نہ بنائیں repent کریں اللہ سے دعا کریں یا اللہ I don't want to be disloyal to you please یا اللہ bring me back bring me back I want to repent let me tell you about the modesty and dignity of one of the greatest and I love him I love him for the sake of Allah and I pray کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں ان کے ساتھ رکھیں along with رسول اللہ obviously سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ and this صحابی I love him so much because I've got his name حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا dignity کیا وکار کس طرح کے لوگ تھے کس طرح کے یہ characters تھے کہاں ہیں آج کل ایسے characters let me tell you about his modesty and dignity you know حضرت علی ازطلان who was a great warrior but he was so humble battle of trench میں غزوہ خندق میں مشرقین پولیثیس کی سائٹ سے ایک warrior آیا آمیر ابن عبدیود and he was actually called the boogie man of Quraysh بہت سکیری قسم کا انسان اور فیرس واریئر جیسے ریسلر کی باڈی نہیں ہوتی بہت دیو کامت دیو ہے کل and you know he was such a فیرس ہارس رائیڈر کہ جب وہ ہارس کو رائٹ کرتا تھا تو زمین ہلتی تھی یعنی اس کا ایسا روہ اور دب دبا تھا اور وہ اتنا صفاق قسم کا انسان تھا کہ مدرز اپنے بچوں کو ڈراتی نہیں literally جیسے آج کل مدرز ڈراتی ہیں کہ سو جاؤ ورنا the boogie man will come literally ایسے مدرز بچوں کو ڈراتی تھی کہ اگر تم نے شرارت کی تو آمیر ابن عبدیود آ جائے گا this is what is written in history books تو you know وہ تلوار لے کر اور اس کا آرمر بہت ہیوی تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو اس نے آرمر سے جو ہے وہ پیک کیا ہوتا تھا battle of trench میں وہ trench کے اس سائیڈ پہ کھڑا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا تاونٹ کر رہا تھا مسلمانوں کو کہہ رہا تھا آو مجھ سے کوئی لڑے you guys believe in jannah let me send one of you to jannah تاونٹ کر رہا تھا کہ تم لوگ جنت میں believe کرتا ہوں آو میں تمہیں جلدی بھیجتا ہوں جنت میں تمہاری جنت میں آو مجھ سے لڑو آ کے hasad ali he was listening to these taunts other sahaba as well he said to rasulallah یا rasulallah let me go and end his arrogance مجھے جانے میں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم smiled he said not yet that man kept on taunting kept on saying until rasulallah permitted he said now ali you go اور ali صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی fight کیسے ہو رہی کیونکہ وہ ٹرینچ کے اندر اتر گئے دونوں fight کرنے کے لیے اور مٹی اڑ رہی ہے دھول اڑ رہی ہے اور ہمیں صرف swords کی آوازیں آ رہی ہیں بس that's it اور ہمارے دل دھگ دھگ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا حضرت علی جیتیں گے کہ وہ شخص جو حضرت علی کو نہ مار دے and you know then صحابہ heard اللہ اکبر کی صدا and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم became so happy کیونکہ یہ sign تھا کہ حضرت علی جیت کے he said تکبیر he said اللہ اکبر and صحابہ said تکبیر as well and then when حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم came back حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم said to him کہ یا علی آپ اس کا آرمور ہی لے آتے اس شخص کا آرمور اتنا ایکسپینسیو ہے ہمارے کسی یوز آ جاتا وہ اتنا آرمور پہنتا ہے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم said کہ حضرت عمر when I was fighting him اس کا آرمور بار بار اتر رہا تھا اور اس کی شرم گا ایکسپوز ہو رہی تھی اس کے پرائیویٹ پارٹس ایکسپوز ہو رہے تھے تو مجھے شرم آگئی مجھے حیاء آگئی کہ مجھے اپنے انیمی کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرنا چاہے تو میں نے اس کا آرمور نہیں اتارا اللہ اکبر look at the dignity of the man look at the hair of the man کہ انیمی کا آرمور بھی نہیں اتارا کہ وہ نیکیڈ نہ ہو جائے because یہ ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی ہوگی کہ وہ نیکیڈ ہو جائے ایسے لوگ ایسے characters so i love ali ازدلان ہو and then حضرت عائشہ صدیقہ ازدلانہ کے ساتھ کیا رویہ امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ ہماری ماں ہیں تو جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ ازدلانہ سے جب فیس کیا حضرت علی ازدلانہ نے اتنی dignity کے ساتھ اتنی respect کے ساتھ پیش آئے even though at that time she was his opponent at that time unfortunately منافقین کی سازشوں کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ battle تک بات پہنچ گئی تھی and when he faced her he lowered his gaze اور اتنی respectfully انہوں نے بات کی and he simply said کہ یہ امہات المومنین میں سے ان کو بہت dignity کے ساتھ بہت respect کے ساتھ واپس ان کے خیمے تک پہنچا کے آؤ can you believe it the dignity of that man and then حضرت طلہ اور حضرت زبیر کے ساتھ ان کا رویہ حضرت طلہ اور حضرت زبیر علی ازدلانہ کے بچپن کے دوست تھے اور تینوں نے کھیلا ہے آپس میں اور تینوں بچپن سے ہی مسلمان ہو گئے تھے when they were children they became Muslims حضرت علی ازدلانہ کے بہت خلاف ہو گئے طلہ اور زبیر unfortunately after the demise and martyrdom of حضرت عثمان غنیر ازدلانہ منافقین نے جو سازشیں کی صحابہ میں کچھ misconceptions پھلائیں تو بہرحال ان کا ایک difference of opinion تھا historically یہ ایک difference of opinion ہے وہ بھی انسان تھے تو حضرت علی اور طلہ اور زبیر میں کچھ ان بن ہو گئی ان دونوں میں حضرت علی میں اور وہ حضرت علی کے کافی خلاف ہو گئے unfortunately تو ون حضرت علی ازدلانہ نے فیس حضرت زبیر ان بیٹل فیلڈ یہ جو جنگ جمل تھی اس میں حضرت زبیر جب حضرت علی کے سامنے آئے تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو کس ڈگنیٹی کے ساتھ کس وجہت کے ساتھ کس حیاء کے ساتھ ایک بات کی he said کہ زبیر do you remember once me and you were with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so what did رسول اللہ سے حضرت زبیر نے سوچا and then he reminded himself ان کو یاد آیا and he started to cry and then he simply went back تلوار چھوڑی اور واپس چلے گئے اور کیا بات انہیں یاد آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں یہ بات یاد آئی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اور علی کے ساتھ تھے and he asked me زبیر do you love علی and I said یا رسول اللہ I love him like my brother تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر one day you will fight him and you will be wrong سبحان اللہ پہلے سے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا so زبیر صلی اللہ علیہ وسلم when he heard it look at the dignity of زبیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹل فیل میں ایگو نہیں سامنے آئی جیسے ہی نبی کا حکم یاد آیا جیسے ہی نبی کی بات یاد آیا اسی وقت تلوار چھوڑی اور چلے گئے and then a خارجی followed زبیر صلی اللہ علیہ وسلم and he killed him actually when he was offering salah اس خارجی نے انہیں مارا ان کے لمز کاٹ کے لیا لمز حضرت علی کو پریزنٹ کیے کہ میں آپ کے دشمن کو مار دیا حضرت علی اتنا روئے حضرت علی جو ہے وہ اتنا افسوس کیا انہوں نے اور کہا اس خارجی کو کہ میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ I have heard from رسول اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی زبیر کو مارے گا وہ جہنمی ہے اور پھر ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ وہ خارجی خارجی ایک سیکٹ تھا ایکسٹریم سیکٹ تھا اس دور میں تو وہ خارجی اتنا جو ہے وہ اپسٹ ہوا یہ بات سنکے کہ he became so depressed he committed suicide کہ میرے سے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا imagine but look at the dignity of حضرت علی صلی اللہ look at the justice of حضرت علی صلی اللہ and the modesty یہ بھی modesty میں آتا ہے یہ بھی شرم اور حیاء میں آتا ہے and then حضرت علی صلی اللہ جب حضرت علی صلی اللہ کی dead body دیکھی battlefield میں حضرت علی صلی اللہ نے تو he kissed his forehead and he cried and he prayed to Allah یا اللہ when I meet my brother طلحہ in جنہ please remove all the misconceptions from our heart اللہ اکبر کیا sincerity تھی ہر چیز کے پیچھے sincerity تھی بدلہ لینے کی چاہت نہیں تھی ego نہیں تھی ana نہیں تھی کیا آج ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں grudges نکال دے no جیسے اللہ کہتے ہیں جنتیوں کو جب انٹر کیا جائے گا I think سورہ الاراف میں تو ان کے دل سے الغل remove کر دیا جائے گا الغل means grudges وہ دشمنیاں وہ سارے جو misconceptions کی ویسے develop ہوئی تھی feelings so that is حضرت علی for you what a great man رضی اللہ تعالیٰ عنہ then the modesty and dignity of عثمان غنی رضی اللہ پرافیت صلی اللہ سیڈ کہ صحابہ میں عثمان غنی سے زیادہ حیاء والا کوئی نہیں اور پرافیت صلی اللہ کی ایک بار یہ جو پارٹ ہے اوپر والا یہ جو شن جسے ہم کہتے ہیں یہ انکورت تھا انہوں نے کپڑا پہنا ہوا تھا کپڑا تھوڑا سا سائٹ پہ ہوا تو شن ان کی تھوڑی ایکسپوز ہوگی ابوبکر آئے انہوں نے شن کو کور نہیں کیا عمر آئے انہوں نے شن کو کور نہیں کیا علی آئے شن کو کور نہیں کیا عثمان غنی آئے شن کو کور کر لیا اور کہا کہ عثمان سے تو انجلز بھی شرم اور لیٹرلی وہ ان کی نظریں آٹومیٹکلی جھک جاتی ہیں کسی فوربیڈن چیز کو دیکھنے سے کیونکہ اندر حیاء بہت انہیرنٹ ہے انہیرنٹ ریٹ ہے ان کا اللہ تعالی ایسے لوگ کو مزید برکت دے اور ہمیں بھی ویسا بنائے تو موڈس ان ڈگنیٹی آف عثمان گھنیز تلانو وانٹ تو ہیل لیکن وہ بچے کو برا فیل نہیں کرانا چاہتے اس کی ڈگنیٹی ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے سیل ریسپیک ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تے اس شرٹ میں انہوں نے دس ہزار درہم رکھ دی اس طور میں دس ہزار درہم کی 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 ویلی خوش ہوا شرٹ کو گھر لے گیا جب شرٹ کو تھوڑا ایکسپلور کیا تو شرٹ کے اندر سے دس ہزار دن ہم نکلے اور ماں باپ نے مجھ یہ کہاں سے آئے کیا ڈگنیٹی تھی کیا حیاء تھی کہ اگلے کو برا نہ فیل ہو جائے اگلے ماف کرے ایم موڈس مسلمان مشہور ہے عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا آج مسلمان مشہور ہے اور یوت وہ کس لئے مشہور ہے وہ آپ سب کو بہتر پتہ بٹ جو ٹیلنٹ ہے اس یوت میں جس دن یہ سیدھی ہو گئی تو پھر وہ ہی بات ہے جو ابلیس کی مجلس شورہ میں علامہ اقبال نے ایک شیر کہا ابلیس نے کہا کہ ہاں اگر مجھے ڈر تو ان سے ہے جس دن یہ شیر جاگ گیا تو میری تو چھٹی ہو جائے گی تو دس اس دیگنیٹی اور حیاء آف صحابہ موڈی آن لیٹ می تیل یو آن لیٹ اور پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سم وی اس ٹو لور د گیز کیونکہ ہم پریکٹیکالیٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں حیاء کی تو بہت بات ہو گئی لیکن اب کیسے آج کے فتنے کے دور میں کیسے ہم حیاء والے بن جائیں اس کی کچھ ٹپس میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا the prophet صلی اللہ اللہ علیہ وسلم said verily these lineages of yours cannot be used to disgrace anyone تم سب آدم اور حووہ کے بچے ہو تم لوگ کسی کو disgrace نہیں کر سکتے اپنی ذات پات کی basis میں you are all the children of Adam going back to him equally and cannot be exceeded دین کے it is enough sin for a man ایک انسان کے لئے یہ enough sin ہے to be vulgar کہ وہ vulgar ہو shameless بے حیاء ہو miserly conjuice ہو and cowardly در پوک ہو these are very bad traits in a character number one vulgar ہو na filthy language use کر vulgarity کو پسند کر vulgarity کو promote کر number two shameless ہو بے لی ہو پیسے خرچ نہیں اچھے کام پہ فضول کام پہ چاہے جتنے مرضی خرچ دینا اور coward لیٹر پوک ہو نا we should avoid these four traits and then اللہ سبحانہ تعالیٰ says in سورہ غافر chapter 40 verse number 19 اللہ says یعلم خائنات العیونی وما تخف صدور بے شک اللہ جانتا اللہ کو علم ہے نظروں کی خیانت کا اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بات کا نظروں کی خیانت کیا ہے اکثر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نظریں گھمارے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا اکثر لوگ گلاسز پین کے نظریں گھماتے ہیں تاکہ کوئی نوٹ ہی نہ کریں تو یہ جان لے کہ اللہ کو نظروں کی خیانت کا پتہ اور اللہ تعالیٰ کو دلوں میں جو خیال چل رہے ہیں وہ بھی پتہ ہیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور دلوں کے خیالات کو پاک کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سلاسط لا تر آئین نار تین آنکھیں کبھی بھی ہیل فائر میں ایکس پوز نہیں یعنی یہ تین لوگ جہنم میں نہیں جائیں آئین حر صد فی سبیل اللہ ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاتی ہے ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آتا اور ایسی آنکھ جو اپنے آپ کو لور کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو اللہ نے حرام کرا دی ایسی آنکھ جو میدان جنگ میں رکھ والا دے فی سبیل اللہ ایسی آنکھ جو اللہ کی ڈر سے رو پڑے اور ایسی آنکھ جو اللہ کی حدود ہیں جو جھک جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نظر عطا کرے ہماری یود کو ایسی نظر عطا کرے آمین نظر حدیث آنس نمبر فور گئی تو ایمان گیا تو یہ ہمیں ترغیب لینی ہے اس حدیث سے شاہوط تین قسم کی ہوتی ہے تین طرح کی شاہوط کھانے کی شاہوط بولنے کی شاہوط اور آنکھوں کی شاہوط تینوں کی حفاظت کرو کھانا اس طرح مت کھاؤ جیسے زندگی میں کسی کو لگے شاید پہلی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں یا اتنا آپ نے پیٹ میں ڈال لیا ہے کہ کل کو آپ کو بہت سے مسئلے ہو اور دیکھ کر کھانا کھاؤ look at your diet what you are eating اگر نوجوانی میں بہت سے ایسے کھانے کھائیں گے جو desire کو بھارنے والے شاہوط کو بھارنے والے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا so look at your diet number two speaking زبان میں شاہوط زبان میں شاہوط کیا ہے سکینڈلز ڈسکس کرنا you know movies کے وہ سینز ڈسکس کرنا خواتین کو ڈسکس کرنا boyfriend girlfriend کے وہ واقعات کو ڈسکس کرنا اپنے جھوٹے مٹے واقعات کو ڈسکس کرنا وہ سٹوری سنانا فضول قسم کی ایک دوسرے کو یہ شاہوط ہے زبان کی حرام ہے and then your gaze with tears اپنے gaze کی حفاظت کرو آنسوں کے ساتھ اپنے گناہوں پہ رو نادم ہو and lastly let me tell you these two quotes of ابن القیم he said the eye is the mirror of the heart ہماری آنکھ دل کا آئینہ ہے if a person lowers his gaze the heart will lower its desires and whims اگر ایک بندہ نظریں جھکا لیتا ہے نظروں کو کھلا نہیں چھوڑتا اس کا دل اس کا قلب اپنی desires کو اپنی شہوت کو ختم کر لے گا but if a person looks لیکن اگر وہ نظروں کو کھلا چھوڑ کے دیکھ لیتا ہے the desire in his heart will be provoked پھر بھڑک جائے گی desire شہوت بھڑک اٹھے گی نفس اللہ مارہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور پھر بچنا بہت مشکل ہوگا so it all starts with the gaze as rasulullah sallallahu sallam said the glass is a poisoned arrow of satan whoever lowers his gaze for allah he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him glass is like a poisoned arrow of شیطان جب آپ ایک poisoned arrow پھینکتے ہیں کسی پہ اپنی glass کا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت چیز نقصان دے گی آپ کا دل poison ہو جائے گا اور جو کوئی اللہ کے لیے glass کو lower کرتا ہے قیامت والے دن وہ اپنے دل میں ایسی sweetness feel کرے گا اللہ سے ملتے ہوئے کہ اس کی کیا ہی بات ہے and then ابن القیم رحمہ اللہ said whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction جو کوئی اپنی gaze کو freely چھوڑ دیتا ہے وہ خود اپنے آپ کو destruction کے ways کی طرف لے جاتا ہے destruction میں فال کر جاتا اور ایسا ہی ہے لوگ slaves بن چکے ہیں انہیں سمائے نہیں آتی ہم کریں کیا موبائل فون کے slaves بن بن چکے ہیں نکل ہی نہیں پا رہے ان چیزوں سے پلیز lower your gaze you can do it اپنے آپ کو یہ مت defense mechanism دے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں میں تو اب کنٹرول نہیں کر سکتا لہٰذا میں یہ ہی کروں گا یہ شکست ہے ذہنی شکست جس مندے نے ذہنی شکست اسلیم کر لی وہ تو گیا you can do it اپنی gaze کو کنٹرول کریں so now lastly some tips to lower the gaze means of helping to lower the gaze quickly let's wind it up number one سب سے important be conscious of اللہ اللہ سے رابطہ رکھیں یہ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کو betray مت کریں اللہ سے disloyal مت ہو اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں disloyal نہیں ہونا چاہتا مجھے بچا لے یا اللہ مجھے میری نظروں میں حیاء دے دے number two seeking the help of اللہ اللہ سے دعا کرنا اللہ کو بسیج کرنا اللہ سے exact specific دعوت تکا وال افاف وال غنا یہ دعا کریں اللہ محبی بلین الیمان وزین ہو فی قلوب نا وکر لین الکفر وال فسوق وال اسیان وجعل من الراشدین یہ دعا کریں اللہ سے number three یاد رکھیں کہ اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں آپ اپنے آپ کو destruction میں لے کے جائیں کونسیکونسز کو ذہن میں لے کر آئیں کونسیکونسز کو لکھیں ڈائری میں نوٹ پیٹ میں کہ اچھا اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا کیا اس کے destructive effects ہیں کیا کیا consequences ہیں جب آپ وہ چیز لکھیں گے آپ کا brain register کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے بری ہے نمبر four نو کہ اگر آپ control کر لیں اس کے بدلے اللہ تعالی آپ کو bliss دے گا آپ کو سکون دے گا اللہ تعالی آپ کو ایک strong personality دے گا اور قیامت والے دن تو بہت کچھ دے گا نمبر four نمبر five avoiding places or triggers جس کے ویسے آپ کی نظر پھسلتی ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ بدنظری ہوگی avoid کریں already آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری یونیورسٹی میں یہ یہ جگہ ہیں جہاں بدنظری کے بہت چانسز ہیں میں نہیں جاؤں گا سیدھی سی بات ہے جان بوجھ کے ان جگہوں پہ جانا یہ کتنی خراب بات ہے okay so avoid چوائیس کوئی نہیں فتنے سے بھاگ جائیں کھڑے ہو جائیں پوزیشن چینج کر لیں کسی کے ساتھ چلے جائیں اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں okay number seven doing a lot of نافل acts pondering over the quran ذکر میں بڑھیں نماز مسجد میں جا کر پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھیں قرآن کی تلاوت کریں مسجد سے spirituality حاصل کریں مسلح کی جگہ پہ جا کے خواتین سننی تو ظاہر مسجد نہیں جاتی وہ مسلح کی جگہ پر جا کر spirituality لیں okay number nine bearing in mind some of the warnings given by حدیث and in the quran in warnings کو definitely میشہ کہیں پہ لکھ لیں دروازے پہ لگا کے الماری پہ لگا کے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ is watching me okay avoiding looking unnecessarily یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ جا کر کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ جانا ادھر ادھر دیکھنا یہ ویسے بھی manners کے خلاف رہے کہ being ambitious and focusing on nobler things اپنے thoughts کو control کریں اپنے thoughts کا focus کہیں اور لے کر جائیں nobler things پہ thought کریں اور ambitious ہو کوئی task لیں کوئی workshop design کریں کوئی books پڑھیں gym میں جائیں exercise کریں okay places of it not avoid کریں اور thoughts کو build ہونے سے avoid کریں آوز بلا پڑھ لیں اگلے thought کو آنے ہی نہ دیں اپنے mind کو busy کریں پھر bringing up this topic in discussion ان topics کو discuss کیا کریں آپ کے mind کو یاد دھیانی ہوتی رہی گی میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے شیطان کے وصو سے پناہ مانگے آوز بلا پڑھ کے اور keeping company with good people very very important کہ ایسے لوگوں میں رہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے ہیں ان سے آپ کو positive energy ملے گی ایسے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں جو affairs جن کے lost ہو چکے ہیں تو ان میں بیٹھیں گے تو desire بھڑھ گیں اور پھر lastly کسی چھوٹے گناہ کو بھی کم تر نہ سمجھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے اس چیز کو light مت لیں keep your gaze lower gaze کی حفاظت کریں مت light لیں کہ چلو اگر میں ایک نظر ڈال بھی لیتا ہوں so what آپ کی سوچ ہے آپ نے پھینک دیا اور اب وہ پھینک دیا آپ کے دل کو پھینک کرے گا so these are some of the tips i pray to اللہ سبحانہ و تعالی کہ اللہ تعالی ہماری آج کے فتنے کے دور میں مدد فرمائے اللہ تعالی ہمیں حیاء والا بنا دے ہمیں ڈگنیٹی والا بنا دے اللہ تعالی حمدک شہد اللہ اللہ انتہ تغفیر اللہ انشاءاللہ see you in the next episode till then take care السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ